موسیقی 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 اور ان کے لئے سب سے زیادہ تکلیفتے بعد یہ ہی ہوتی ہوگی کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کر جو ہیں جو پر پورا دن سپینڈ کرتی ہوں گی تو بس یہاں پہ بھی ہم آ گئے ہیں اور آتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنا ٹیسٹ کروا لیا تھا اور ابھی ہم آئے ہیں کینٹین میں اور میرا بس یہی تھا کہ ٹیسٹ کروا کہ میں فوراں گھر آ جاؤں گی میں نے نسرین کو کال کر دی تھی کہ نسرین پہلے تم دوسری باتشیوں کا کام کر لینا اور اس کے بعد تم میرے پاس آنا تو زہیم نے مجھے بولا کہ ابھی میسیج آ گیا ہے کہ ابھی میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے تو اب ایسا کرو کہ جا کے میرے آفیس میں بیٹھو ویٹ کرو وہاں پہ میٹنگ سے فری ہوں گا تو اس کے بعد ہی میں تمہیں گھر چھوڑ کر آوں گا تو بس ابھی ہم آ گئے ہیں کینٹین میں اور یہاں پہ زہیم کھا رہے ہیں اپنے لئے انڈا پراتھا اور میرے لئے آیا ایک لپ سینڈوچ تو بس جی بہت انجوائے کیا میں نے زہیم کے ساتھ جو ہے نا پورا دن میں نے ہسپٹل میں جو ہے گزارا اچھا اب بہت سے لوگ سوال کریں گے کہ آپ نے کون سے ٹیسٹ کروائے ہیں آپ کیوں ہسپٹل میں گئے ہیں ایکچلی میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے بہت زیادہ تھکن محسوس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بس دل کرتا ہے سو ہی رہوں سو ہی رہوں اور سو کر اٹھتی ہوں تو پھر کوشش ہوتی ہے دوبارہ سونے کی اور کوشش بھی کیا بس آنکھیں بند کرتی ہوں اور اسی ٹائم سو جاتی ہوں تو بہت سے لوگوں نے نا کومنٹس میں لکھنا شروع کر دیا کہ آپ نے کنسیف کر لیا ہے اور میں کسی کے بھی میسیج کا ریپلائیں نہیں دے سکی جیسا کہ بتایا کہ تھکن اور نیند کی وجہ سے وہ سو ہی رہتی تھی پتہ نہیں میں نے ویلاغ بھی کیسے اپلوڈ کر لیا تو ان سب کے کومنٹس کی وجہ سے جو جو دیکھتا گیا اور کومنٹ کرتا گیا سیم ویسا ہی میرے انسٹرگرام پہ بہت سے لوگوں نے مجھے ایک ہی کومنٹ کیا ہوا تھا اور اس کے علاوہ مجھے وٹسپ پہ بھی میسیجز کالز آ رہی تھے جو میرے کانٹیکٹ میں تھے اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنی لوگ چینج کر لیا کیونکہ جب مجھے پتہ لگا کہ زہیم کے ہاسپٹل میں آج مجھے پورا دن سپینڈ کرنا ہے زہیم کے ساتھ ساتھ جانا ہے جہاں بھی جانا ہے تو فٹا فٹ میں نے اپنے بال جو ہے سیٹ کی اور ہلکا فلکا میں نے میک اپ تھوڑا ساتھ دارک کر لیا تو یہاں پہ اب تھوڑی آپ کو لوگ پہ تھوڑی چینج لگ رہی ہوگی فریش لگ رہی ہوگی پہلے میں سوئی سوئی تھی اب میں ذرا ہوش میں آگئی ہوں تو بس یہاں پہ میں آئی تھی اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے تھے اس کے لیے اور ابھی میں گھر واپس آگئی ہوں ہم لوگ تین بجے تک گھر واپس آگئے تھے جیسے زہیم کے ڈیوٹی ہتم ہوئی تھی اور گھر آتی سب سے پہلے میں یہاں پہ کھانا بنانے لگی ہوں ساتھ ساتھ کھانا بنتا رہے گا ساتھ ساتھ میں آپ سے باتیں کر لیتی ہوں جی میں نے اپنا ٹیسٹ کیوں کروایا کون سا کروایا کس وجہ سے کروایا اور اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ بہت سے لوگوں نے جو مجھے کالز کی ہیں بغیر میرے سے سوال کیے بس مجھے مبارک باتیں دی ہیں تو جی آپ سب کی اتنی زیادہ مبارک بات کا بہت بہت شکریہ آپ سب نے مجھے جو دعائیں دیں اور مبارک بات دیں اس کا میں دل سے شکریہ دا کرتی ہوں مجھے چند منٹس کے لیے جو ہے وہ والی ہوشی تھی جو کہ میں چاہتی ہوں جو کہ آپ لوگ چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کسی کو میں نے ریپلائی اس لیے نہیں دیا کیونکہ میرے پاس جواب ہی نہیں تھا اس بات کا اور ایک تو بیزی تھی لیکن جس ٹیم بہت سے لوگوں نے سیم مجھے کومنٹ کیا کہ آپ کو نیند بہت زیادہ آ رہی ہے تو یہ تو سمٹمز ہیں تو میرے حیال میں جس کو اولاد نہیں ہوتی اور جب اس کو کہا جائے نا یہ سمٹم یہ سمٹم تو وہ اپنے ذہن میں یہ بات بھی ٹھا لیتی ہے اچھا مجھے ایسا ہوا اس نے بولا تھا یہ سمٹم ہے اچھا یہ سمٹم تو مجھے فیل ہو رہا ہے آئی تینگ آئی تینگ یہی بات ہے یہی بات ہے تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ پہ تم چیک کرو یہ کرو تو میرے میں نہ ہمت ہی چیک کرنے کی نہ ہی میرے میں حوصلہ تھا کیونکہ چیک کرنے کے بعد جو دل ٹوٹتا ہے جو تکلیف ہوتی ہے یہ ایک وہی عورت جان سکتی ہے جس کے پاس اس چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس لیے میں چیک کرنے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھی لیکن جب میرے ہزبن نے دیکھا کہ میں تو کچھ زیادہ ہی سو رہی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ سویٹی آو میں تمہیں ڈاکٹر پر لے کر جلتا ہوں ایک دفعہ نہ اپنے ٹیسٹ کروالو تو بس میں نے اپنی باڈی کے کمپلیٹ ٹیسٹ کروالیے ہیں اور کچھ ریپورٹس میری آ چکی ہیں کچھ ریپورٹس میری رہتی ہیں تو جو میری ریپورٹس آئی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا جی ماشاء اللہ شکر اللہ پاک کا اللہ پاک کا لاکھ لاک کرم ہے جس ٹیم اپنے کمپلیٹ باڈی ٹیسٹ کروالی ہوتی ہوں تو بہت سے ذہن میں وسوسے آ رہے ہوتی ہیں بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ پاک نے کرم کی ہے کوئی بھی میری ریپورٹس خراب نہیں ہے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے سارے کے سارے ٹیسٹس جو ہیں میں نے بلکل کلیر آئے ہیں لیکن جو مجھے نیند آ رہی تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ میرا جو تھائرٹ ہے اس کے لیول 2-3 پوائنٹس جو ہیں تھوڑے زیادہ ہوئے ہوئے ہیں تو وہ ڈاکٹر نے بولا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے بس میڈیسن جو ہے آپ ٹائم پہ لے اور وہ ہوتی مینیج ہو جاتا ہے اتنا اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں پوائنٹس اس کی وجہ سے جو ہے نیند آ رہی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے سوچا گئی یہ بات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور ان کا تینکیو سو مچ کہ جنہوں نے مجھے ڈریکٹ کال کر کے کوئی سوال نہیں کچھ نہیں بس سویٹی مبارک ہو یہ ہو ہم بہت ہوش ہے یہ ہے جس پہ میرے کچھ رشتے دار تھے جو کہ میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں انہوں نے کومنٹس پر کر مجھے مبارک بات کی کالز کر لی جس پہ میری کچھ فرینڈز تھیں میرے سبسکرائبرز جو ہیں بہت زیادہ ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے ڈیروں میسیج کیے تو میں نے سوچا کہ اکے کر کے کیا میں سب کو بتاؤں ایک ساتھ ہی بتا دیتی ہوں تو چھرے جی ساڑھے تین بجے تک ہم گھر آگے تھے اور گھر آتی فٹا فٹ جو ہے میں نے کھانا جو ہے پکانا تھا ٹائم بہت زیادہ شورٹ تھا تو میں نے سب سے پہلے چاوال آ کر بھی گھوئے اور دوسری سائٹ پہ جو ہے نا میں نے پریشر گوکر میں پیاس لسن ادرک اور متن جو ہے سب کچھ ڈال کے مسالہ ڈال کر اس کو میں نے پانی ڈال کر پریشر لگا دیا تھا اور 15 منٹ میں جو ہے میرے متن اچھی طرح گل گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر دہین دہین ڈال کے اس کی بنائی کر لی پھر آل ڈال کے بنائی کر لی تو اچھی طرح میرا جو ہے متن پک کے متن کورما ریڈی ہو گیا تھا اور چاوال بھی جو ہے بن کے بس ریڈی ہونے ہی والے ہیں اور چاوال بھی میں نے کچھ اس طرح سے بنائے ہیں کہ پیاس کو ہلکا سا لائٹ براؤن کر کے اس کے اندر میں نے ساوت گرم مسائل ایڈ کیا ہے تھوڑا سا پیساوہ گرم مسائل ایڈ کیا ہے اور کالی مرچ ایڈ کیا نمک ایڈ کیا اور اس کے بعد میں اس کے اندر چاوال ایڈ کر دوں گی تو بس یہاں پہ چاوال جو ہے میں اس کے اندر پک جائیں گے اور ساتھ ہی جو ہے میں آپ کے ساتھ اپنے وہ گفٹ شیئر کر دیتی ہوں جو میرے لیے میری فرینڈ پنکی پاجی جو ہے آؤٹ آف کنٹری یعنی کہ یوکے سے لے کر آئی ہیں تو یہاں بے جی یہ شوٹس ہیں زائم کے لیے جوگرٹس ہیں جو کہ زائم کے لیے وہ لے کر آئی ہیں اور ان کا بہت بہت شکریہ زائم کو بہت زیادہ پسند آئے ہیں اور یہاں بے جی زائم کے لیے یہ سمارٹ وچ لے کر آئی ہیں اور تینکیو سو مچ اس وچ کے لیے بھی پسند مجھے بھی بہت زیادہ ہے تو یہ جی ہم دونوں ہی یوز کرتے ہیں بس سے زائم جو ہے جو پہ یہ آج کل پہن کے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو میں نے آج ہی بھی نہیں آپ کو پر ڈیٹ شو ہو رہی ہوگی اور اس کے علاوہ میرے لیے بہت ہی خوبصورت جو ہے ایک ہینڈ بیک لے کر آئی ہیں میں آپ کو وہ ہینڈ بیک بھی دکھاتی ہوں اور کسی کا آپ کے گھر آ جانا آپ سے مل لینا سپیشلی آؤٹ آف کنٹری سے ہمارے تو آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسے بھی جانے والے ہیں جو صرف پاکستان آتے ہیں اور آ کر صرف شاپنگ 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 ہی کرتے رہتے ہیں اور ایسے واپس چلے جاتے ہیں کہ وہ کسی کے گھر ہی نہیں جاتے اور ان ٹائم پہ گئے دیتے ہیں کہ جی ٹائم ہی نہیں ملا کیسے ملتے ہیں اور جن کا سارا ٹائم جو ہے شاپنگ پہ گدر جاتا ہے تو بہت زیادہ اپنایت ملتی ہے میرے کچھ ایسے سبسکرائبرز ہیں جو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں بہت زیادہ پیار دیتے ہیں تو تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ ان میں سے ایک پنکی باجی بھی ہیں تو یہ جی وہ ہینڈ بیک رہا بہت اچھا ہے اس کے روا میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں جس کا یہ لاغ بہت اچھا لگا ہے اس کا یہ جو سٹائل انا اوپن ہونے والا مجھے بہت ہی مزے کا لگا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دکھیں تو آپ کو میرے گفٹ کیسے لگیا آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پتانا ہے اور یہاں پیجی میں آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتی ہوں اس کے اندر ایک پاکٹ بھی ہے جس کے اندر آپ چھپا کے پیسے رکھ سکتے ہیں اور بس یہاں پہ کھانا جو ہے بن کے ریڈی ہو گیا ہے چابلوں کو دم دم آدم بھی جو ہے لگ گیا ہے اور آجیں جے آپ بھی میرے ساتھ آکے کھانا جو ہے انجوائے کریں اور آج کی ویڈیو آپ سب کو کیسے لگیا آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور پتانا ہے جس نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل کو شیئر کرنا لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تو جب مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں بہت جلد نیکس ویلوگ کے ساتھ اپنی ڈاؤں میں رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی